دھرمیندر میتھون اور نصیر الدین شاہ سٹارر فلم غلامی کو انتیس سال پورے ہو گئے ہیں اس ملٹی سٹارر فلم کو آج ہی کے دن 28 جون 1985 کو سرمہ گھروں میں ریلیز کیا گیا تھا اس فلم کو جے پی دتا نے ڈریکٹ کیا تھا یہ ملٹی سٹارر فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ رہی تھی تو آج ہم آپ کو اسی ایکشن ڈراما فلم سے جڑے کچھ بہترین قصوں کے بارے میں بتائیں گے فلم غلامی سے جڑے کچھ مسیدار قصے نمبر ایک دھرمیندر نے اس فلم میں فری میں کام کیا اس فلم کو حبیب ناڑیڑ والا پریڈیوز کر رہے تھے لیکن اسی فلم کی شوٹنگ کے بیچ میں ان کے پتا کا ندھن ہو گیا ان کے پتا کے ندھن کے چلتے کچھ آرثک سمسیاں آ گئیں جس کے چلتے دھرمیندر نے اس فلم کے لیے پیسے نہیں لیے دھرمیندر کے علامہ فلم کی ان اسٹارکاسٹ نے بھی اپنی فیس میں کٹوٹی کر دی تھی نمبر دو ونوت خنہ نے فلم کو چھوڑا فلم غلامی میں رنجیت سنگھ چودھری کے کردار کے لیے پہلے ونوت خنہ کو سائن کیا گیا تھا لیکن اسی دوران ونوت خنہ نے سنیاس لینے کا فیصلہ لے لیا تھا جس کے چلتے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا اس کے بعد یہ فلم دھرمیندر نے کی نمبر تین کوئی شک ہوا فیمس اس فلم میں میتھون چکرورتی کا ڈائیلوگ کوئی شک کافی فیمس ہوا تھا یہ ڈائیلوگ فلم کی ٹائگ لائن بن گیا تھا اس کے بعد میتھون نے اپنی کئی فلموں میں کوئی شک والا شبد کئی باری اچھ کیا تھا نمبر چار جے پی دتا اور دھرمیندر کی جوڑی فلم خلامی جے پی دتا کی پہلے فلم تھی اس فلم میں دھرمیندر اور جے پی دتا کی بانڈنگ کافی اچھی ہو گئی تھی جس کے بعد جے پی دتا نے دھرمیندر کے ساتھ ہتھیار بٹوارا اور چھتریے جیسی ہٹ فلمیں دیں نمبر پانچ اس فلم میں صرف تین سانگ جہالے مسکن مکون برنجش میرے پیکو اور پیلے پیلے شراب تھی یہ تینوں سانگ ہی کافی بڑے ہٹ تھے لیکن جہالے مشکل مکون برنجش سب سے زیادہ فیمس ہوا تھا پار مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں موسیقی